دس بجے سو کے اٹھا کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی دس بجے سو کے اٹھا برکت نہیں ہو رہی ہے آج میں پوچھ سکتا ہوں اٹھارہ سال کے جوان کی جوانی کہاں گزر رہی ہے پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے مسجد میں آئے گا تو سب سے پہلے امام کی چادر اٹھے نہیں اور اپنے بیٹے کو لہا پڑھا کے آ رہا ہے نماز صرف امام پہ فرض ہے ترے بیٹے پہ نہیں فیصلہ کرو کر ریبان میں جھاک کے اور خود سوچو ہم کتنے صحیح کتنے غلط ہیں ہم اپنے بیٹوں کو چادر ہے کیوں نہیں اٹھایا آجی وہ دس بجے اٹھتا کیوں بھئی اٹھتا دس بجے کہ لیٹ سوتا کیا کرتا ہے کہ کیا بتا ہے موبائل چلاتا رہتا ہاں جو قوم تین بجے تک موبائل چلائے گی وہ دس سے پہلے نہیں اٹھے گی سمجھ رہے میری بات دس سے پہلے مارے پھر رہے مارے پھر رہے جاؤ جاکر مزاروں پہ کبھی بیٹھ کے دیکھو پانچ منٹ رزوان بھائی بیٹھ جاؤنا سر میں درد ہوتا ہماری قوم کتنی گمراہ ہو چکی ہے کرم اپنے درست نہیں مزاروں کے تواف کرنے جا کر کے گر گئے دس بجے سو کے اٹھا کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی دس بجے سو کے اٹھا برکت نہیں ہو رہی ہے تجھے پتا ہے سج بتاؤ میرے حضور نے اشارہ کیا تو دوبا سورج پلٹا کے نہیں بولیں پلٹا کے نہیں پلٹا چاند کے دو ٹکڑے کیے حضور نے بولیں ذرا زور سے بولیں کیے نا چاند کے دو ٹکڑے اشارہ کیا تو پتھر بولے کے نہیں بھلایا تو درخت آیا کے نہیں ہمارا عقیدہ یہ کہہ حضور جو کہہ دیں ہوتا ہے ہے کہ نہیں عقیدہ سارے بولیں حضور جو کہہ دیں وہ ہوتا ہے تُو دس بجے سو کے اٹھ رہا گئے اور حضور نے تو یہ دعا کی تھی یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما حضور امت کے لیے صبح کے وقت برکت کی دعا کر رہے گئے تُو نے صبح کا وقت بستر پہ سو کے گزار دیا دس بجے سو کے اٹھ رہا گئے تاوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ مزار تو کیا بغداد چلا جا کچھ نقی ملے گا اگر لینا گے تو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آنا پڑے گا ہاں یہ کڑلی سے چاہیے شاید مولوی نہ کہے تو اس سے کوئی کہ نظرہ نہ مارا جائے گا پیر نہ کہے بھیڑ کم ہو جائے گی لیکن میں کہہ کے جاؤں گا اس لیے کہ میں آئی ناغوں دکھاؤں گا داب چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے کب تک اپنے آپ کو دھوکے دیتی رہو گے اگر پرکت چاہتے ہو یار کسی مزار پہ بھلے نہ جا صبح اٹھ کے فجر میں مسجد چلا جا فجر میں اٹھ کے مسجد چلا جا ہمارے بھی عادت وہی ہو گئی دس بجے اٹھ کے دکان کھول رہے کیونکہ یہ یہود و نظرہ کا طریقہ دس بجے دکان کھولنے کا تو مسلمان ہی بھی دس بجے کھولنے لگا میں کہتا ہوں گارنٹی ہے میری صبح اٹھ فجر پڑ دنیا بھلے سو رہی ہو تو جا دکان کھول کے بیٹھے جا خدا کی قسم مدینے سے آواز آئے گی کوئی گراہہ کائن آئے لیکن کرم کی بھیق مدینے سے ضرور آ جائے گی سبحان اللہ مدینے سے کرم کی بھیق ضرور آئے گی